چینی امریکی میڈیا کی تازہ ترین خبروں کے مطابق چین کا جدید ترین لڑاکہ تیارہ جی 31 اگلے سال سے پروازے شروع کر دے گا اور ممکنہ طور پر 2025 سے پہلے ہی اس کی پیداوار بھی شروع کر دی جائے گی یہ خبریں پاکستان کے لیے کسی نیک شگون سے کم نہیں کیونکہ جی 31 جیسے بے وقت امریکی ایفس 35 وہ فرانسیسی رافل کا چینی جواب قرار دیا جا رہا ہے متوقع طور پر پاک فضائیہ کے استعمال میں بھی آ سکتا ہے اور پاکستان کی فضائی طاقت کو مزید مستحکم کر سکتا ہے یہ لڑاکہ تیارہ چین کے ایفسی 31 منصوبے کی پیداوار ہے جسے پانچویں نسل یعنی فیب جنریشن لڑاکہ تیارہ بھی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ سٹیل ٹکنالوجی کے علاوہ کئی طرح کی جدید ترین ٹکنالوجی سے لیس ہوگا امریکی ویب سائٹ پاپولر میکینکس پر اس بارے میں شائع شدہ ایک خبر میں بتایا گیا کہ جے 31 ممکنہ طور پر اب تک کہ تمام چینی لڑاکہ تیارہ کے مقابلے میں جدید ترین اور ٹکنیکی طور پر بلکل نیا اور منفرد ہوگا اس کے پہلے پروٹو ٹائپ نے 2012 میں اولین ازمائش پرواز کی تھی اگرچہ اس منصوبے کی مجموعی لاغت اب تک ناملوم ہے لیکن اتنا ضرور ملوم ہوا ہے کہ ایسے ایک تیارے کی قیمت 70 ملین یعنی 7 کروڑ امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہوگی اس کے مقابلے میں امریکی F-35 کے ایک تیارے کی قیمت 7 کروڑ 90 لاکھ امریکی ڈالر جبکہ فرانسیسی لڑاکہ تیارے کی کم سے کم قیمت 7 کروڑ 70 لاکھ امریکی ڈالر کے مساوی بتائی جا رہی ہے فیلال یہ واضح نہیں کہ جے 31 میں مزید کیا تبدیلیاں کرتے ہوئے اسے پچھلے ڈیزائن کے مقابلے میں کس طرح بہتر بنائے گیا ہے تاہم لڑاکہ تیاروں کے عالمی منڈی پر نظر رکھنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ اسے چین کے تیارہ بردار بحری بیڑے میں شمولیت کے قابل بنایا جا رہا ہے دیگر تکنیکی تفصیلات کی روش میں ماہرین کا یہ بھی اندازہ ہے کہ جے 31 کو ممکنہ طور پر دیگر ممالک کو فروپ بھی کیا جائے گا کیونکہ یہ مہنگے امریکی اور یورپی لڑاکہ تیاروں کے مقابلے میں خاصا کم خرچ ہے بارتی حکومت کی جانتے فرانسیسی رافل کی خریداری کے تناظر میں اور خطے میں طاقت کا توازن برکرا رکھنے کے لیے پاکستان کے پاس بھی پانچویں نسل کا ایک ایسا لڑاکہ تیارہ ہونا ضروری ہوگا جو رافل کا موسر جواب بن سکے جے 31 اس زمن میں بہترین امیدوار ہو سکتا ہے